موسیقی 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 ایک انٹرویو دیا ہے اور کمیونس پارٹی آف چائنہ جو ہے اس کی چونکہ انیورسری ہے سو سال اس کے پورے ہوئے ہیں تو اس وجہ سے جو ہے وہ انہوں نے ایک انٹرویو دیا اس انٹرویو کے اندر انہوں نے پاک چین دوستی کے حوالے سے بات کی انہوں نے کہا چائنہ کے جو ہمارے لئے خدمات ہیں خاص طور پر مشل وقت میں جو چائنہ نے ہمارا ساتھ دیا ہے اس حوالے سے بڑا امپورٹنٹ ہے یہ انٹرویو بڑا واضح یہ ایک اشارہ کرتا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ چائنیز بلوگ کی طرف اب جا رہا ہے موجودہ جو اس وقت خطے کی صورتحال بن رہی ہے خاص طور پر غوانستان کے حوالے سے اس میں یہی نظر آ رہا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ چین کا ساتھ دینے کا ارادہ رکھتا ہے اور امریکہ کے حوالے سے جو حالیہ دینوں کے اندر وزیراعظم کے بیانات آئے ہیں انہوں نے کہا جی ہم آپ کو بیسز نہیں دیں گے جو بائیڈن ابھی تک امنان خان صاحب کو فون نہیں کیا اور جو موجودہ صورتحال لگ رہی ہے بڑا ایک ڈسکنیک نظر آ رہا ہے امریکی ایڈنسٹریشن اور پاکستانی حکومت کے دمیان اس کے بعد چینی صافیوں کو یہ انٹریو دینا جو ہے وہ اس بات کا اشارہ دے رہا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ایک بڑا میجر شفٹ کر رہا ہے اپنی ڈپلومیٹک پالوسی کے اندر ایک اور امپورٹن خبر جو ہے وہ جو پانچوی خبر ہے وہ ہے سید مراد علی شاہ کے حوالے سے ان کے بارے میں خبر یہ آ رہی ہے کہ وہ امریکہ جا رہے ہیں اور جو پہلے میں نے آپ کو بات کہی اس حوالے سے یہ ایک مہینے کے اندر ان کا دوسرا وزٹ ہونے جا رہا ہے اور یہ بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے حلقے کہہ رہے ہیں کہ ان قریب بلاول بٹو زرداری کا بھی امریکہ کا دورہ ہو سکتا ہے آزاد کشمیر کے اندر الیکشنز ہونے والے ہیں اور اسی مہینے وہ الیکشنز ہونے ہیں اس سے پہلے وہ کیمپننگ کے لئے آزاد کشمیر جانا چاہیں گے اور اس کے بعد جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ وہ بھی امریکہ کا دورہ کریں اور پاکستان پیپلز پارٹی کے بارے میں ذہن بھی رکھئے گا یہ کہا جاتا ہے کہ وہ جو بائیڈن کی ایڈمیسٹریشن کے کافی قریبی سمجھ جاتی ہے تو کیا سیاسی محول کے اندر کوئی تبدیلی ہو سکتی ہے اس وزٹ کے بعد یا نہیں ہو سکتی یہ دیکھنے والی بات ہوگی لگے ان وزٹ بڑا امپورٹنٹ ہے کیونکہ ایک مہینے میں دو دفعہ اگر ایک سی ایم جو ہے وہ ایک ملکہ دورہ کرے تو آئی بروز جو ہیں وہ ریس تو ہوں گی چھٹی بڑی امپورٹنٹ خبر جو ہے وہ ہائر ایڈیوکیشن کے ہائر ایڈیوکیشن کمیشن کے حوالے سے ہے مختلف سٹوڈنٹس نے اور طلوع نے آج ہائر ایڈیوکیشن کمیشن کے دفتر کے بارے اسلام آباد میں آج احتجاج کیا ہے اور ان کے مطالبہ دیئے تھے کہ میٹرک اور انٹر کے امتحانات جو ہیں وہ موخر کیے جائیں ان کو وہ ایکزامز نہیں ہونے چاہیے اس سلسلے میں آج صبح یہ احتجاج کیا گیا تھا اور وہاں پر مختلف جو طلبہ تھے ان کو گرفتار بھی کیا گیا لیکن میری اطلاع کے مطابق جب یہ ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے تو کئی طلبہ کو جو ہے وہ رہا بھی کر دیا گیا ہے اور پولیس نے وہاں پہ ذرا کوئی ڈنڈے چنڈے بھی برسائیں یہ سننے میں آیا ہے اور ساتھی ساتھ وہ شفقت محمود صاحب جو وزیر تعلیم ہیں ان سے ریزگنیشن کا مطالبہ بھی یہ لوگ کر رہے تھے آچھا ساتھویں جو خبر ہے وہ آتی ہے ٹیکسیشن کے حوالے سے اور ایف بی آر نے بتایا گیا ہے کہ جی پورے سال کے جو پچھلا فینانچول ایئر ختم ہوا ہے چار ازار سات سو پچیس ارب ٹیکس جو ہے وہ اکٹھا کیا ہے یہ پچھلے سال سے اٹھارہ فیصد زیادہ ہے لیکن جو پہلے ایک انریلیسٹک ٹارگٹ بنایا گیا تھا چار ازار نو ست تریسٹھ ارب کا اس سے یہ تقریبا دو سو اٹیس ارب کم ہے لیکن پچھلے سال سے جو ہے یہ سات سو ستائیس ارب زیادہ ہے آپ کو یہ بتا دیں کہ جو سابق وزیر خزانہ تھے عبدالفیز شیخ صاحب انہوں نے یہ پہلے بات کہی تھی کہ جی صوبوں کو انہوں نے کہا تھا کہ انریلیسٹنگ قسم کے ٹارگٹ مند دیا کریں ریلیسٹک ٹارگٹ دیا کریں لیکن اس کے بعد ایک بات ذہن میں رکھے گا کہ اب اس سال کا جو ٹارگٹ ہے وہ پانچزار آٹسو ارب ہے تو چار ازار سات سو پچیس ارب اکٹھا کیا ہے پانچزار آٹسو ارب کا جو ہے وہ اگلا ٹارگٹ ہے یعنی تقریباً گیارہ سو ارب روپے کا فرق ہے اس میں تو گیارہ سو ارب کیا اتنی بڑی جمپ جو ہے وہ حکومت مار سکتی ہے یعنی یہ دیکھنے والی بات ہوگی یہ بات امپورٹنٹ ہے کہ پچھلے سال سے سات سو ستائی سرب جو ہے انہوں نے زیادہ اکٹھے کی ہیں امپورٹنٹ بات ایک اور یہ بھی ہے کہ تین سال سے پاکستان طریقے انصاف نے اب تک اپنا یہ جو ٹیکس کلیکشن کا ٹارگٹ ہے یہ اب تک اچیو نہیں کیا وہ اور بات ہے کہ بیچ میں کوویڈ بھی آیا تھا اس کی وجہ سے بھی کافی ہٹ ہوئی لیکن اگر وہ نہ ہوتا تو شاید اس سے بھی بہتر جو ہے وہ حکومت اپنے ٹارگٹس اچیو کر لیتی اس بار جو ہے وہ ان کا یہ پلان کافی آپٹمسٹک قسم کا آپ یہ سمجھ لیجئے کہ دوبارہ جو ہے وہ اپنے لئے ٹارگٹ انہوں نے سیٹ کیا ہے کیا یہ ہو پاتا ہے یا نہیں ہو پاتا یہ دیکھنے والی بات ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ذہن میں رکھے گا کہ آج کل ملک میں لوٹ شیڈنگ سے جو ہے وہ عوام بڑے پریشان ہے کچھ لوگ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں ہمیں پاکستان پیپلز پارٹی اور مشرف صاحب کے جو آخری چند سال تھے وہ دور یاد آ گیا جب ایک گھنٹہ لائٹ آتی تھی ایک گھنٹہ لائٹ جاتی تھی حکومت کے دعوے یہ ہیں حمادز صاحب بار بار یہ بات کہہ رہے ہیں کہ یہ صرف چند دنوں کی بات ہے چند دنوں کے اندر اندر وہ ہماری مختلف یونٹس ہیں جو بند ہوئے ہیں وہ دوبارہ ایکٹیویٹ ہو جائیں گے اور بجلی کا یہ جو ایشو ہے یہ ریزولو ہو جائے گا ٹیمپریچر بھی بہت زیادہ ہے لاہور کے اندر جو ہے وہ چالیس ڈگری کے آس پاس چالیس، تالیس، بیالیس ڈگری، ترتالیس ڈگری تک جو ہے وہ ریکارڈ ہوا ہے تو ایسی صورتحال میں زیاری بات ہے لوگ زیادہ بجلی استعمال کرتے ہیں ایسی زیادہ چلتے ہیں پنکھے زیادہ چلتے ہیں تو اس ساری صورتحال کے اندر بجلی کی لوٹ چینڈنگ ابھی بھی اسی طرح زور شور سے جاری ہے یہ ہمارا آج رات کا نیوز راؤنڈ اپ تھا آپ اس پر اپنا فیڈبیک دینا ضرور ہمیں بھولیے گا مت اور اگلے وی لاؤگ میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اللہ حافظ